ملکی سلامتی میں رکاور بننے والوں کو نتائج بھگتنا ہوں گے جو بھی ہمیں اپنا کام کرنے سے روکے گا وہ نتائج بھگتے گا آرمی چیف جنرل سید آسم منیر کا دو ٹوک پیغام نیشنل الیکشن پلان پر ایپ ایکس کمیٹی جلاس میں کہا گووننس میں موجود خامیوں کو پاک فوج اور سیکیورٹی دارے روزانہ کی بنیاد پر شہیدوں کی قربانی دے کر پورا کر رہے ہیں آرمی چیف نے دہشتگردی کی جنگ میں ہر پاکستانی کو سپاہی قرار دیا کہا کوئی یونیفارم میں اور کوئی یونیفارم کی بغیر سب نے مل کر دہشتگردی کے ناسور سے لڑنا ہے سپاہ سالار نے یہ بھی واضح کر دیا کہ ہم سب پر آئین پاکستان مقدم ہے آئین ہم پر اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی کی ذمہ داری آئیت کرتا ہے جنرل سید آسم منیر کا دو ٹوک پیغام نیشنل الیکشن پلان پر ایپ ایکس کمیٹی جلاس میں کہا گوننس میں موجود خامیوں کو پاک فوج اور سیکیورٹی دارے روزانہ کی بنیاد پر شہیدوں کی قربانی دے کر پورا کر رہے ہیں آرمی چیف نے دہشتگردی کی جنگ میں ہر پاکستانی کو سپاہی قرار دیا کہا کوئی یونیفارم میں اور کوئی یونیفارم کی بغیر سب نے مل کر دہشتگردی کے ناسور سے لڑنا ہے سپاہ سالار نے یہ بھی واضح کر دیا کہ ہم سب پر آئین پاکستان مقدم ہے آئین ہم پر اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی کی ذمہ داری آئیت کرتا ہے